سیرپ تو بچے پی لیتے ہیں جیسے دیسے ماں ان کو پلا دیتے ہیں لیکن مسئلہ تب پیش آتا ہے جب ہمیں ان کو ٹیبلٹ کھلانی ہو تو آگے سردی آنے والی ہیں نزلہ زکام فلو جیسے ہی موسم چینج جو انہیں گھر گھر میں آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ٹیبلٹ یعنی گولی دے سکتے ہو بغیر اس کو ہاتھ لگائے ہوئے بغیر اس کو محنت کیے بغیر آپ کس طریقے سے بچوں کو دے سکتے ہیں ہاں پہ میں نے ایک چمچ میں ٹیبلٹ رکھ لیا اور دوسری چمچ سے میں اس طریقے سے اس کو پیس لوں گے بغیر ہاتھ لگائے آپ نے ہلکا سا پریس کرنا ہے آپ کی ٹیبلٹ جو ہے آرام سے جو ہے وہ پیس ہی جائے گی اب آپ اپنے بچوں کو اس کو آرام سے دے سکتے ہو چاہے پوٹر فارم میں دینی ہے پوٹر فارم میں دے دینی ہے اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تو یہ ایک طرح کا سیرپ ہی ریڈی ہو جائے گا اور آپ آرام سے بچوں کو جو ہے دے سکتے ہیں ادھر وائز آپ کو پتے کہ ٹیبلٹ کھاتے ہوئے بچے جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بار بار نکال دیتے ہیں یا اندر کرنا ان کو کافی زیادہ پرابلم کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر لیں آپ اب آرام سے اپنے بچوں کو آپ ٹیبلٹ یہ جو ہے سیرپ فارم میں دے سکتے ہیں پر انچ پیاس کاٹنا عورتوں کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے تو آج آپ کے ساتھ بہت زبردست جو ہے ٹرک شیئر کروں گی جس سے آپ جو ہے نہ صرف پیاس کو کاٹ لیں گے بلکہ اس کو چوب بھی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اوپر والا اس کا پورشن ریموف کر دینا ہے ہلکا سا اس کی جڑ ہم نے نہیں اتارنی اور اس کا چھلکہ جو ہے ہم نے اتار دینا ہے تو اب یہاں پر ہے میرے پاس یہ ایک جیم کا خالی بوٹل کا جو ڈکن ہوتا ہے اوپر والا وہ ہے یہاں میں ہلکی سی جو ہے میں اس کی نیچے سے اتار دوں کیونکہ اس ٹیبل نہیں تھا ہورا تو ہلکا سا میں اس کو ریموف کر دینا ہے اب آپ نے جو ہے اس کے اوپر لگا لینے ہے کٹ جس سے آپ ایپل کے اوپر لگاتے ہو یا کسی چیز کی کٹنگ کرتے ہو اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ لگا دیئے بہت ہی آرام سے یہ لگ جائیں گے بہت ہی زبردرس طریقہ ہے بغیر آنسو بہائے بغیر جو آپ اس طریقے سے محنت کے آپ لوگ بہت سارا پیاز جو ہے کٹ سکتے ہیں اس کو نہ صرف آپ لوگ کٹ سکتے ہیں بلکہ اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں ایک پلیٹ میں نے لے لی ہے اب یہ دیکھیں کتنے آرام سے جو ہے میں اس کو چوب کرتی جاؤں گی یہ چوپر کے بغیر بغیر کسی گلاس کے ہم لوگ چوری کی مدد سے ہی اس کو بھاریک بھاریک کٹ لیں گے آپ چاہے آپ اوملیٹ میں ڈالیں جس چیز مرضی میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے آپ لوگ ایزیلی اس کو ڈال سکتے ہیں دیکھ لیں کتنا بھاریک جو ہے ہمارا پیاز جو ہے کٹنگ ہو رہا ہے اور بغیر جو ہے یہ محنت کے چوب بھی ہم نے اس کو ساتھی کر لیا ہے آپ نے جب بھی گھر میں پتی لانی ہے تو آپ نے ہمیشہ ایک کام کرنا ہے آپ نے اس پتی کو پہلے اپنے سٹینر کی مدد سے اچھے طریقے سے چھان لینے کیونکہ پتی جو ہے ہنڈر پرسن پیور نہیں ہوتی اس میں بہت جو ہے وہ میکسنگ وغیرہ کی ہوتی ہے جس کو آپ چھان کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے خالص جو پیور چائے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اندر جا کے پتری کا باعث بھی بنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو سٹین کر رہی ہوں اور یہ کافی ساری جو ہے اس کا کہہ لیں کہ برادہ کہہ لیں یا پاودر کہہ لیں وہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور جو پتی ہے پیور وہ ہمارے پاس سٹینر میں رہ جائے گی تو آپ نے جب بھی کھلی پتی لانی ہے یا پیکٹ والی لانی ہے آپ نے ہمیشہ یہ کام ضرور کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہماری پتی ہے اور اس کے بعد جو ہمیں امپیورٹیز ہیں وہ نیچے ہماری پلیٹ میں جا چکی ہے اس کو بھی ہم لوگ ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی ہم لوگ ایک ضبردس طریقے سے یوز کر لیں گے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیگ ہوگی ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس پتی میں ایڈ کر لینا ہے تھوڑا سا پانی اور یہ بڑی ضبردسی اورگینک جو ہے خات بن جائے گی جس کو ہم باہر سے خریدتے ہیں اپنے پلانٹس کے لیے اپنے پودوں کے لیے آپ لوگ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کو اپنے آپ لوگ باہر پلانٹس وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو امید سیٹیوں کے میری ٹپ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوسفل ثابت ہوں گی تو کائنٹ لی آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ کو ایک سنگل ٹپ بھی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو آپ لوگ اپنے friends of family circle میں ضرور شیئر کرنا ہے یہ آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں اپنے next step کی طرف یہاں پر ہے میرے پاس یہ جو gift bags ہوتے ہیں یہ ایک سار ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہم لوگ اس میں بہت ساری چیزیں کیری کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ بہتی سیٹیپ شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے کچھ بھی اپنا قیمتی اس میں کیری کرنا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کیری کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر دو ڈوریوں ہوتی ہیں آپ نے front والی جو ڈوری ہے اس کو سامنے والی جو ڈوری ہے اس کے hole میں ڈال دینا ہے opposite sideways ہی طریقے سے اس والی ڈوری کو سامنے والے hole میں ڈال لینا ہے تو یہ بہت زبردر سا ہمارا shopping bag جو ہے ready ہو گیا ہے آپ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ جو ہے اس bag میں کیا کیری کر سکتے ہیں even آپ jewelry کیری کر رہے ہیں اپنی قیمتی cash کیری کر رہے ہیں کچھ بھی کیری کر رہے ہیں نہ تو آپ کا سامان گرے گا اور نہ ہی کسی کو پتا چلے گا کہ اس bag میں کیا ہے تو یہ دیکھیں بہت زبردر س طریقے سے میں نے جو ہے یہ ڈوریاں آمنے سامنے ڈال لی اور اب میں اس کو بند کروں گی یہ دیکھیں بہت زبردر س طریقے سے یہ lock ہو گیا ہے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا اندر اس کی کیا چیز ہے کیا نہیں یہ دیکھیں اس کو آپ لوگ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے گھر میں ہی ready کر سکتے ہیں اس قسم کے bags ہمارے گھروں میں آتی رہتے ہیں تو فرنگز یہاں پر ہے میرا یہ جو ہے wallet clutch bag تھا اس کی zip جو ہے ٹوٹ چکے اور اس کو بند کرنے میں اور کھولنے میں مجھے بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ہماری daily life کی چیزیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہی پڑتا ہے wallet کی mostly zip ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو ایک safety pin لے لیں اور اس کو اس طریقے سے آپ اس کے size کے حساب سے اگر بڑا آپ کا bag یا آپ school bag کی zip ٹوٹ گئی ہے یا کسی بڑے bag کی shoulder bag کی ٹوٹ گئی ہے تو آپ وہاں پر بڑی safety pin لگا سکتے ہیں اگر wallet سے گہرا ہیں تو آپ لوگ چھوٹی safety pin لگا کر تو اپنا کام چلا سکتے ہیں اچھا اگر آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پر یہ safety pin جو ہے ہم نے لگا تو دی ہے لیکن یہ کیوب نہ جائے ہیں کھل نہ جائے یا بچوں کے اگر bag پہ ہے تو بیچوں کے ہاتھ پہ نہ چھپ جائے تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہو یہاں پر آپ میرے پاس ہے یہ cable tie ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کا اپنے size کے حساب سے اپنے wallet bag shoulder bag school bag کے حساب سے cut کر سکتے ہو اور یہ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر اس طرح zip میں لگا کر اس کو بند کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے easy to use ہو گیا easy to carry ہو گیا پہلے جو مجھے problem face کرنا پڑتی تھی zip کے ساتھ وہ بالکل بھی نہیں کرنا پڑ رہی آپ لوگ یہی process بچوں کے school bag کے ساتھ بھی کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو بزار لے کر جاؤ مہنگی zips لگوایا بچے کو نئے bag لے کر دیں آپ لوگ اس قسم کے گھر میں ہی جھگار کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہے میرے یہ suit اور اس کی back side پر لگی ہوئی تھی zip جو کہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی تنگ اصلا کرتی تھی کہ یہ جو ہے بند نہیں تھی صحیح طریقے سے ہوتی ہیں اکثر ہماری zip جو ہے hard ہو جاتی ہیں ہمیں کافی میند کرنی پڑتی ہیں ان کو بند کرنے وہ easy طریقے سے ہوتی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ یہاں پر لے سکتے ہو ویزلین تھوڑی سی آپ نے اس کو ویزلین لگانی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مل دینا ہے اور یقین کریں آپ کی جو بھی zip آپ کو پریشان کر رہی ہے wallet کی کر رہی ہے کپڑوں کی کر رہی ہے even school bags کی کر رہی ہے clutchز کی کر رہی ہے آپ ہلکی سے اس میں لگائیں ویزلین اور اس کو آپ نے پانچ دفعہ اوپر نیچے کرنا ہے آپ یقین کریں آپ کی zip کے جو مسئلہ مسائل ہیں کہ hard ہو جاتی ہے یا نئی easy کھلتی وہ آرام سے solve ہو جائے گئے تو امید کرتی ہوں یہ والی tip بھی آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ useful ہوگی کچھ لوگ جو ہیں ویزلین نہیں لگانا پسند کرتے ہیں ان کے حیال میں جی خراب نہ ہو جائے zip یا کپڑا نہ حراب ہو جائے یہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہو آپ کوئی بھی pencil پکڑ لیں color pencil پکڑ لیں اور اس کا سکھا اس طرح سے آپ zip کے ساتھ rub کریں 1 سے 2 منٹ کے لئے آپ اس کو rub کریں تو تب بھی آپ کی zip جو ہے بہت زیادہ smooth ہو جائے گی نرم ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی کے سامنا بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا تو اس کو بھی آپ رگڑنے کے بعد اس کو rub کرنے کے بعد pencil کو آپ 2 سے 3 دفعہ zip کو اوپر نیچے کریں تو بھی zip جو ہے آپ کی easily work کرے گی یہاں پر ایک اور tip شیئر کروں گی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پسند تو آپ candle لے سکتے ہو wax والی جو candle ہوتی ہے اس کو بھی rub کریں گے اپنی zip کے ساتھ تو اس کی جتنی hardness ہے سخت ہو جاتی ہے یا نہیں easily کھلتی وہ ساری ختم ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ 3 سے 4 طریقے شیئر کیا جسے آپ اپنی خراب zip کو صحیح کر سکتے ہو اگر وہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتی یا زور لگا کر آپ کو اس کو بند کرنا پڑتا ہے وہ ساری problem آپ کی solve ہو جائے گی تو دوستو ایک اور مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے بہت common کہ ہم جب zip بند کرتے ہیں تو آدھی ہماری zip جو ہے پھر سے کھل جاتی ہے یعنی کہ zip خراب ہو جاتی ہے اس کی اس طریقے سے grip نہیں بنتی تو آپ نے لے لینا ہے ایک پلاس بہت ہی useful طریقہ ہے بہت ہی working والا طریقہ ہے اگر آپ کی zip اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آدھی جب آپ zip بند کرتے ہو تو وہ دوبارہ کھل جاتی ہے یعنی کہ zip اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے لیکن کھل جاتی ہے zip اس کی تو آپ اس کو پلاس لے کر zip کو ہلکا سا پریس کریں گے تو اب آپ کی zip بالکل صحیح طریقے سے کام کرے گی جو zip خود ہی کھل جاتی تھی وہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا تو یہاں پر امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ useful ثابتوں کے اگر ایسا یہ تو kindly humble requesters کو friends of family circle میں ضرور share کیجئے گا